بھارت کی رازدھانی دلی جس میں کرائم کا ریسو ڈے وائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے میں بات کر رہا ہوں تیس اکٹوبر کی ایک پتی پتنی سب درجن ہسپیٹل کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک ویکتی وہاں پر آتا ہے اور دونوں پر تاور توڑ حملہ کرتا ہے حملہ اس قدر کیا جاتا ہے کہ دونوں بری طرح سے غائل ہو جاتے ہیں اور حملہ بر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے پولیس کو بھی وہاں کچھ نہیں پتا چلتا اس کے بعد رہاگیر ان دونوں کو اٹھا کر ہسپیٹل کے اندر بھرتی کرتے ہیں اور پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے تب تک وہاں پر پولیس پہنچے اس سے پہلے وہ دونوں پتی پتنی اپنے پرانچ چھوڑ دیتے ہیں ان کی موت ہو جاتی ہے دوستو وہ دونوں کون تھے اور کس نے ان کے اوپر حملہ کیا یہ دلی میں کیا ہو رہا ہے آئیے جانتے ہیں پورا ماملہ کیا تھا نمسکار جے ہند آپ دیکھ رہے ہیں اے پی ایچ نیوز راہل راوت کے ساتھ تو دوستو آج کی جو میں حقیقت کی گھٹنا آپ کو بتانے جا رہا ہوں رازدھانی دلی کا ایک چھتر پڑتا ہے سب درجن چھتر یہ سب درجن چھتر کی تیس دسمبر دوہجار بائیس کی گھٹنا ہے یہاں پر جب پتی پتنی پر حملہ ہوتا ہے حملہ ہونے کے بعد انہیں رہاگیر ہسپیٹل کے اندر بھرتی کرا دیتے ہیں اور ترنت ہی پولیس کو فون کیا جاتا ہے جب تک پولیس وہاں پہنچے ڈاکٹر ان کی دیکھ ریکھ میں لگ رہے تھے اس سے پہلے ہی وہ دونوں اپنے پرانتی آگ دیتے ہیں اب ان کے بارے میں پتا کیا جاتا ہے تو ان کی آئیڈنٹی وغیرہ چیک کی جاتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ گوکلپور دلی کے ہی رہنے والے ہیں جو لڑکا ہوتا ہے اس کا نام ساگر ہوتا ہے اور جو اس کے ساتھ لیڈیز ہوتی ہے اس کا نام پونم ہوتا ہے دونوں پتی پتنی ہیں اب پولیس ان کے گھر پہنچ جاتی ہے اور گھر جا کر ان کے ماباپ سے جب باتچیت کی جاتی ہے تو ماباپ ایک دم سے چونک جاتے ہیں اور جوڑ جوڑ سے رونے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے بیٹا اور بہو کو مارنے والا کوئی اور نہیں ان کا دوست جس کا نام سنی ہے اب پولیس ترنت ہی سنی کے بارے میں جانچ پرتال کرتی ہے اور سنی کے بارے میں پتا کیا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے سنی نویڈا میں رہتا ہے اب ترنت ہی پولیس دلی سے چل کر نویڈا پہنچ جاتی ہے اور سنی کو اپنی گرپت میں لے لیتی ہے گرپت میں لینے کے بعد سنی سے جب پوستاج کی جاتی ہے تو سنی پہلے کچھ بتانے کے مونڈ میں نہیں ہوتا لیکن پولیس کا جو ہارڈ ربیہ دیکھتا ہے تو سنی ٹوٹ جاتا ہے اور سب کچھ سچ سچ بیعا کرنے لگتا ہے سنی کہنے لگتا ہے کہ صاحب آج سے ڈیڑھ سال پہلے میں کونم کے ساتھ سادی کر کے اپنے گھر لے کر آتا ہوں اور اچھے سے میں اس کے ساتھ رہنے لگتا ہوں لیکن جیسے ہی سادی کے دس بیس دن بیٹھتے ہیں میری اور کونم کی آپس میں لڑائی ہونے لگتی ہے اور جو میرا دوست ہوتا ہے ساگر یہ میرا بچپن کا دوست ہوتا ہے یہ میرے گھر آ جایا کرتا ہے اور ہمارا بیچ بچاب کر آیا کرتا ہے کئی بار میں ساگر کو سارا واقع بتاتا ہوں ساگر میرے گھر آتا ہے میری پتنی کو بھی سمجھاتا ہے مجھے بھی سمجھاتا ہے اور ہمارا بیچ بچاب کر دیتا ہے کچھ سمیں ایسے ہی بیٹھتا ہے اس کے بعد ساگر اور پونم ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں جو پونم ہوتی ہے وہ نوڑا کے ایک پرائیوٹ ہسپیٹل میں جوب کیا کرتی ہے جوب کے ساتھ ساتھ وہ ساگر سے باتچیت کرنے لگتی ہے اور ساگر کے پیار میں اس قدر پاگل ہو جاتی ہے وہ اپنے پتی سنی کو چھوڑ دیتی ہے اور ساگر کے ساتھ رہنے کا وعدہ کر لیتی ہے اور ساگر سے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ سادھی کرنا چاہتی ہوں میں اپنے پتی کو چھوڑنا چاہتی ہوں ادھر ساگر بھی تیار ہو جاتا ہے اور کچھ ہی مہینے پہلے ساگر اپنے دوست کی پتنی سے سادھی کر لیتا ہے اور اسے اپنے گھر پر لی آتا ہے جو اس کا دوست ہوتا ہے سنی وہ بہت ہی زیادہ پریسان ہو جاتا ہے سنی کہتا ہے اپنے دوستے کہ تم نے بہت غلط کام کیا ہے تم میری پتنی کو چھوڑ دو اور مجھے اس کے ساتھ رہنے دو تم نے میرے ساتھ میں بہت برا کام کیا ہے ادھر جو دوست ہوتا ہے ساگر وہ اس سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی پونم کے بغیر نہیں رہ سکتا اور پونم بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی جینا مرنا چاہتے ہیں اور تم ہم سے الگ ہو جاؤ ہمارے جیون کو کیوں خراب کر رہے ہو ہماری دوستی تمہارے ساتھ ہے لیکن تم ہمارے جیون کو خراب مت کرو بلکل ہم سے الگ رہو لیکن جو سنی ہوتا ہے اس کا کرود بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور تیس دسمبر دوہجار بائیس کو جو ساگر اور پونم ہوتے ہیں گھومنے کے لیے کہیں جا رہے تھے دلی میں تب ہی وہ سب درجن کے آگے پہنچتے ہیں تو سنی کو پتا چل جاتا ہے سنی وہی پر پہنچ جاتا ہے اور دونوں کے اوپر اتنی تیجی سے پرہار کرتا ہے کہ دونوں وہی پر لہو لہان ہو جاتے ہیں اور وہاں سے سنی اس قدر بھاگ جاتا ہے کہ جیسے سنی نے کچھ کریم ہی نہیں کیا ترنت ہی رہاگیر وہاں پر پہنچتے ہیں اور رہاگیر ان دونوں کو اٹھا کر ہسپیٹل میں بھرتی کرا دیتے ہیں اور ہسپیٹل میں تھوڑی دیرواد ہی ان کی موت ہو جاتی ہے جب یہ پورا ماملہ پولس سن رہی ہوتی ہے اور جو ساگر کے گھر والے سن رہی ہوتے ہیں انہیں بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوتا انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ جو یہ بہو لے کر آیا ہے وہ اس کے دوست سنی کی ہے وہ تو یہی جانتے تھے کہ یہ کہیں اور سے بہو لے کر آیا ہے لیکن جب انہیں بھی پورا ماملہ سمجھ میں آتا ہے تو ان کے بھی کان اس بات کو سننے سے انکار کر دیتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں بلکل بھی نہیں پتا تھا اب پولس سنی کو گرپتار کر لیتی ہے اور اس کے خلاف تمام دھارائیں لگا کر اسے جیل کے اندر بھیج دیتی ہے آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح سے ایک دوست دوسرے دوست کی وائپ سے سادی کر لیتا ہے جو دوست ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھایا کرتے تھے وہ دوست ایک دوسرے کے ساتھ سدا سدا رہنے کی قسمیں کھاتے تھے ایک دوسرے کے سکھ دکھ کو بانٹا کرتے تھے وہی دوست ایک لڑکی کے پیار میں اس قدر پاگل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے اس قدر دسمن بن جاتے ہیں ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا یہاں پر سنی کی زیادہ کمی ہے یا ساغر کی زیادہ کمی ہے دوستو کمی تو دونوں کی ہے کیونکہ ساغر نے بھی غلط کیا دوست کی وائپ پر ہی ڈورے ڈالے اور جو سنی نے کیا وہ بھی غلط تھا کیونکہ کانون کسی کو بھی مارنے کی ازازت نہیں دیتا دوستو آپ کی جو بھی رائے ہے کمیٹ بوکس میں جرور دیجئے گا دوستو اس گھٹنا کرم کو سنانے کا ادیس سے کسی کو برگلانا کسی کو بہکانا کسی پر کسی پرگار کا دواب بنانا نہیں ہے ہمارا ادیس سے بس یہی ہے کہ آپ لوگ جاگ رکھو اور ایسے کرائم کے بارے میں جانے جو ڈے بائی ڈے ہمارے سماج میں بڑھتے جا رہے ہیں دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی نئے موڈ کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا کھیال رکھیں اپنے پریوار کا کھیال رکھیں سترک رہیں سابدھان رہیں اور ایسے کرائم کو اپنے آس پاس نہ ہونے دیں نمسکار جے ہند جے بھارت